رتنا گری میں حالات لگاتار خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں رتنا گری کے داپولی کے کھیڑ علاقے میں زمین کھسکنے کا ویڈیو سامنے آیا حالانکہ ابھی تک ساتھ سے میں کسی کے حطاحت زمین کا ایک حصہ خسک رہا ہے اور تیزی کے ساتھ ملبے کے روپ میں آگے بڑھ رہا ہے اگر اس دوران وہاں پر کوئی موجود ہوتا تو جنہانی بھی ہو سکتی تھی لیکن فیلحال جنہانی کو لے کر کوئی سوچنا نہیں ہے لگاتار مہراشت کے رتنا گری سے اسی طریقے کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں جہاں پر بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور ایسے میں قدرت کیہر برپا رہا ہے ادھر اتراخن کے کوٹ دوار میں بارش کی وجہ سے پل بہ گیا جس کے بعد لوگوں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ویکلپک راستہ بہ جانے کی وجہ سے لوگ جان جوکھم میں ڈال کر اپنتی ندی کو پار کر رہے ہیں چاہے سکول جا رہے ہیں بچے ہو یا پھر روز مرہ کے کام میں آنے جانے والے لوگ سبھی جان جوکھم میں ڈال کر ندی پار کرنے کو مجبور ہیں تو اپنتی ندی بہاپ کبھی بھی تیز ہو سکتا ہے اور ایسے میں چونکہ راستہ ختم ہو چکا ہے وہ پل جس کے ذریعے وہ یہ راستہ پار کرتے تھے وہ ٹوک چکا ہے ایسے میں سبھی کے پاس یہی راستہ بچا ہے کہ وہ اس ندی کو پار کرتے ہوئے اپنا کام کرے اور مہراشت کے رتنا گری سے خبر ہے جہاں پر پانی کے ندی میں تیز بہاو میں ایک آدمی فز گیا بھاری بارش کی وجہ سے رتنا گری میں ندیاں افان پر ہیں بتا جا رہا ہے کہ یہ شخص ندی کنارے کسی کام سے گیا تھا اور اسی دوران اچانک سے ندی کا پانی بڑھ گیا اور وہ اس کی چپیٹ میں آ گیا حالانکہ اسے بچانے کے لیے کچھ اور لوگ بھی وہاں پہنچ گئے تھے لیکن پانی کا بہاو اتنا تیز تھا کہ وہ پانی کی تیز رفتار میں بہ گیا ویڈیو دل دہلا دینے والا ہے اور ساودھان کرنے والا بھی مصیبت میں جان ڈال کر ندی پار کرنے کی کوشش بلکل بھی مت کریے گا یہ تصویر دیکھئے جہاں ایک شخص ندی پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی دوران تیز بہاو میں وہ بہ گیا حالانکہ کچھ لوگ وہاں پر جو موجود تھے انہوں نے بچانے کی کوشش ضرور کی لیکن بہاو اتنا تیز تھا کہ وہ ندی کے تیز بہاو میں بہتا چلا گیا اور اسے بچانا مشکل ہو گیا تو آسمانی پرہار لگاتار لوگوں کے لئے مصیبت بن رہا ہے تیز بارش کا سلسلہ لگاتار جاری ہے جہاں پر کئی لوگ اپنی جان بھی گوا چکے ہیں پہاڑی سے لے کر میدانی علاقوں سے خوفناک درانے والی اور دہلانے والی تصویریں سامنے آ رہی ہیں سن کر دینے والا یہ ویڈیو دیکھئے جو مہراشت کے رتنا گری سے سامنے ہے اسے پہلے بھی مہراشت کے رتنا گری سے وہ تصویر ہم نے آپ کو دکھائی جہاں پر زمین کھسک رہی تھی تو یہ دوسری تصویر بھی بہت خوفناک ہے جہاں پر ایک شخص پانی کے تیز بہاو میں بہ جاتا ہے بچانے کی لاکھ کوششیں کی جاتی ہیں جو شخص وہاں پر موجود رہتے ہیں لیکن بچا نہیں پاتے ادھر مہراشت کے ناسک سے خبر ہے جہاں پر ونویبھاگ میں انجنیری میں فسے دس پریٹکوں کا ریسکیو کیا گیا کل ہوئی بھاری بارش کے بعد وہ سبھی پریٹک فس گئے تھے جس کے بعد موسم صاف ہونے کے بعد ونویبھاگ کی ٹیم نے پریٹکوں کو سرکشت باہر نکالا ونویبھاگ کی ٹیم نے مانف شنکھلا بنا کر سبھی پریٹکوں کو سرکشت باہر نکال لیا گیا ہے تو کہتے ہیں اکتہ میں بل ہے وہ تصویر دیکھیں اگر ایک شخص وہاں سے گزرتا تو شاید وہ تیز بہاہو میں بہ جاتا لیکن یہاں پر مانف شنکھلا بنا کر ونویبھاگ کی اور سے سبھی دس پریٹکوں کو سرکشت باہر نکال لیا گیا ہے بتایا جارہا کہ یہ پریٹک موسم کا لطف اٹھانے کے لیے پہنچے ہوئے تھے لیکن جیسے ہی وہاں پر وہ پہنچے بہاہو تیز ہوا اور اس کے بعد وہ سبھی فسکت رکھ کریں گے اگلی خبر کا کشمیر میں پاک کی خوفیہ جنسی آئی ایس آئی کی ہر سازش اب بے نکال ہو رہی ہے جیسے ہی آئی ایس آئی سازش کی پلاننگ کرتی ہے اس کی بھنک بھارتیہ سرکشہ بلوں کو لگ جاتی ہے اور بھارتیہ سرکشہ بل منٹوں میں آئی ایس آئی کی سالوں کی مہنات یا کہے کہ سازش کو برباد کر دیتی ہے آئی ایس آئی کی ایک ایسی ہی سازش کا کھلاسہ ایک بار پھر ہوا ہے انپوٹ کی آدھار پر سینہ بھی لگاتار ایکٹیو موڈ پر ہے یہ ریپورٹ دیکھیں بھارتیہ سینہ اور سرکشہ بلوں نے بڑے پیمانے پر ان آتنکھیوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے مہا آپریشن چلایا ہوا ہے جس میں جلدی ہی سفلتہ مل سکتی ہے اس بیچ پڑوسی پاکستان کی دوسری ساجش بھی سامنے آئی ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والا پاکستان آتنکھی سنگٹھنوں کے نام بدل کر FATF کے لسٹ سے باہر رہنا چاہتا ہے اور گھاکی میں آتنکھی گھٹناوں کو بھی انجام دینا چاہتا ہے اس کے پیچھے وجہ ہے FATF جس نے چار سال باد پاکستان کو گریل لسٹ سے باہر کیا ہے خاص پاتھ یہ ہے کہ جس بھی آتنکھی سنگٹھن پر بھارت سرکار پتیبند لگاتی ہے وہ اس سنگٹھن کے نئے نام کرن کے ساتھ ایکٹیب ہو جاتا ہے گھاٹی